دوستو ایک پر پھر سو آگتا ہے آپ کے اپنے چینل پر جس کا نام ہے سی پی کلاسز جہاں پر آپ کو ملتے ہیں ریگولر اپ ڈیٹس ہم آپ کو پڑھاتے بھی ہیں ساتھ میں اور آپ کے اگزام ریٹیڈ ایشیوز کو لے کر آپ کے جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے ہیں جو بھی اگزام ریٹیڈ آپ کو میٹھل کے ریکوارمنٹ ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں اس چینل کے اوپر تو اگر آپ آئے ہیں پہلی بار اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل کے انٹیفیشن کے ساتھ اور لائک کرنا اس ویڈیو کو اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کیا سوچتے ہیں آج کے ویڈیو کے بارے میں جو نالج میں آپ کو دے رہا ہوں آج ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے چلی دوستو شروع کرتے ہیں میرے نام ہے ویجے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سی پی کلاسز یہ نیوز ہے سی بی سی کے بورڈ اگزامز کو لے کر کلاس ٹویلتھ کے اب ہم سب تو یہ تو جانتے ہیں کہ بھئی بورڈ اگزامز کینزل ہو گئے تھے اور سی بی سی کی طرف سے ایک پرٹیکولر سسٹم بنایا گیا ہے جس کے حساب سے ریزلٹ کو ڈیکلیر کیا جائے گا تھرٹی تھرٹی فورٹی کا جس میں ہم جانتے ہیں کہ تھرٹی پرسنٹیج ویٹیج ٹینتھ کلاس کو اور الیونتھ کلاس کو ملے گی اور اس کے بعد فورٹی پرسنٹیج ملنے والی ہے فورٹی پرسنٹ ویٹیج ملنے والی ہے ٹویلتھ کلاس کے آپ کے اگزامز کو لے کر اب لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سی بی سی نے پہلے بول دیا تھا کہ جو بچے جو سی بی سی ابھی ریزلٹ دے گا اس ریزلٹ سے جو بچے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے ان کو الگ سے ٹائن دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے لیے اپنے ریزلٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے ان کے لیے اگزامز دوبارہ کنڈٹ کروائے جائیں گے پندرہ اگست سے لے کر اور پندرہ سب سکتمبر کے بیچ میں دیپنڈنگ اپون کہ کووڈ کی کیا سیچویشن رہتی ہے تو ریزلٹ کا بیسیکلی پرپس کیا ہے ریزلٹ دیکلیر کر دیا جائے گا جون کے انڈ تک اس کے بعد سٹوڈنٹس کو بولا جائے گا کہ جو لوگ اپنے ریزولٹ سے سیڈسفائیڈ نہیں ہیں وہ ریجسٹریشن کریں گے اور اگزامینیشن صرف مین سبجیکٹس میں ہی کنڈکٹ کروائے جائیں گے یہ آپ کو دھیان ڈکنا ہے مین سبجیکٹس کے ریزولٹ سے اگر آپ سیڈسفائیڈ نہیں ہو رہے ہیں تو انہی میں آپ کو دوبارہ بیٹھنے کی اگزام میں پرمیشن دی جائے گی ٹھیک ہے اچھا ٹیبولیشن کی پولیسی کیوں بنائی گئی ہے یہ سی بی سی نے اس طریقے سے جو مارکس ایلوٹ کرنے کی پولیسی بنائی ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ سٹینڈرڈ مارکس ملیں ہر کسی کو یعنی کہ سبھی کو ایسا نہ لگے کہ میرے تو کم نمبر آگئے ہیں میرے تو زیادہ نمبر آگئے ہیں تو اسی لیے کلاس 11 اور کلاس 12 کے جو ریزولٹ ہے بسیکلی وہ سکول دے گا کیونکہ 11 کلاس اور 12 کے جو آپ کا اگزام ہوا ہے وہ سکول لیول پہ ہی کنڈکٹ ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کو آپ الگلا سکول کے لیول پہ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ 11 12 کے مارکس لیے جائیں گے سکول سے اور سکول دیکھو یہ چیز تو کلیر ہے آپ ہر کسی کو تو ایک جیسے مارکس دے نہیں سکتے ہو کیونکہ ہر کلاس میں ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے تو فیرنیس رہے ریزلٹ میں کوئی اس بھی طرح کی پارشلٹی نہ ہو تو اسی لیے کسی چھوڈنٹ کو بہت زیادہ فائدہ نہ ملے کسی کو نقصان نہ ہو اسی لیے سی بی ایسی نے اس طرح کی پولیسی ڈیزائن کی گئی ہے اور جو یہ 30-30-40 کا فارمولہ ہے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے اکورڈنگلی آپ کا ڈیزلٹ ڈیکلیر کیا جانے والا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کچھ پیرنٹس نے ایگزامینیشن کیا گئے ہیں اس کے اگینس بھی پیٹیشن فائل کر رکھے ہیں کورٹ کے اندر اور اس پیٹیشن پر ابھی سنوائی ہونی باقی ہے اور ڈیسیجن جو تھا سی بی ایسی کا آئی سی ایسی کا کینسل ایگزامینیشن کرنے کے لیے کی وہ کینسل کر دیئے ہیں انہوں نے بیسیکلی سپریم کورٹ نے اس کو مان بھی لیا تھا اور جو لوگ ابھی چاہتے ہیں کی اگزام کینسل نہیں ہونے چاہیے ڈیفینیٹلی ان کی پیٹیشن بھی سنی جا رہی ہے کورٹ میں اور ابھی تک فائل آرڈر دیا نہیں گیا ہے ٹھیک ہے کچھ سٹیٹ بورڈ ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی بھی اگزام کینسل نہیں کیا گیا ہے اس کے لیے بھی پیٹیشن آلیڈی کورٹ میں فائل دے کہ جب سی بی ایسی 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 اتنی ساری جگہ پر اگزام کینسل کر دیا گیا تو ہمارا اگزام بھی کینسل کیے جانے چاہیے تو اتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں سی بی ایسی کو لے کر سی بی ایسی کو ریزلٹ کو لے کر اچھا سی بی ایسی نے ساتھ میں ایک چیز اور کری ہے ایک پورٹل ابھی لانچ کیا ہے سی بی ایسی نے جس میں سکولز کو ریزلٹ بنانے میں آسانی ہو جائے گی جیہاں کلاس ٹین اور کلاس ٹویل تو دونوں کا ہی ریزلٹ پرپیئر ہونا ہے تو سکول اپنا سارے کی سارا ڈاٹا نا اس پورٹل پر اپلوڈ کریں گے جس کی حساب سے جس کی help سے ریزلٹ پرپریشن میں آسانی ہو جائے گی ٹائم کم لگنے والا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو سبھی نے تو سی بی ایسی بورٹ تو سبھی کے پاس نہیں ہے بٹ ایسے بچے جن کا ٹیند کا ریزلٹ سی بی ایسی سے ہوا تھا وہاں تو کوئی پرابلم آنے والی نہیں ہے بٹ ادر بورٹس ہیں تو سی بی ایسی اپنے ریجنل آفیسز کی طرف سے اس کی help سے ڈاٹا کلیکٹ کرے گی ان سٹیٹ بورٹ سے تاکہ وہ ریزلٹ میں کلاس ٹیند کو جو ویٹیز دینی ہے 30% اس کے لیے اس ڈاٹا کا یوز کر سکے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بیسی کلی آپ لوگوں کا سب کا ریزلٹ تیار کیا جانا ہے اور ریزلٹ کی ڈیکلریشن ڈیٹ ڈویلت کا ریزلٹ 31 جولائی تک آ جائے گا تو ویٹ کریے تب تک اور تب تک آپ کے فیوچر کو پریپریر کرنے کے لیے جو بھی آپ کر رہے ہیں جو بھی ایگزامینیشن آپ کو کنٹ کر رہے ہیں ان کی تیاری کرتا رہی ہے all the very best آپ سب کا فیوچر ہے اور بہت برائیٹ ہے آپ بہت سب اچھے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لو جلدی سے اور جو لوگ already کر چکے ہیں thank you so much اتنا پیار دینے کیلئے چینل پر thank you thank you thank you so much اور ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کی کیا رائے ہے جو ابھی چل رہا ہے اتنا کچھ اس کے بارے میں جو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں thank you so much